اگر کھانا بنانے کی کچھ سمجھ نہ آئے اور آپ کے کاروالے بھی یہ کہیں کہ جو مرضی بنا لو تو جلدی سے بریڈ میں پانی ڈال دیں اور مزیدہ سی ریسپی بنا لیں یہ میں نے چار عدد بریڈ کے سلائسز لیے ہیں میں کاؤنٹ کر رہی تھی کوئی ادھر ادھر ایک آدھا ناز تو نہیں گیا میں نے منتے ترلے کر کے اپنے چھوٹے پر آگو نا دکان پر بیج کر یہ بیس روپے کی بریڈ مگائی ہے تو بیچ میں سے صرف چار سلائسز نکلتے ہیں تو بریڈ کے اوپر پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے ہاف کپ کے برابر ہوگا جو میں بریڈ کے اوپر ڈال رہی ہوں اب اس نازک مزاج بریڈ کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے پانی ڈالنے کے بعد ویسے ہی یہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اور ایزیلی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے تو اگر آپ کو لگے پانی زیادہ ہے تو آپ پانی تھوڑا سا سکویز بھی کر سکتے ہیں اچھے سے نچوڑ لینا ہے ہمیں پانی نہیں چاہیے without water ہی بریڈ چاہیے جسٹ ہم نے سوفٹ کرنے کے لیے پانی کا یوز کیا تھا اب اس کو سیڈے لگا دینا ہے تو یہ میں ایک سائٹ کیوں خالی کر رہی ہوں ابھی آپ کو پتہ چال جائے گا اب ہمیں چاہیے تین عدد خوبصورت مرگی کے آنڈے تو آنڈوں کو ہم ایک سائٹ پر ہی ڈال دیں گے جب تک میں آنڈے توڑی ہوں آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو کارنڈلی ری پوسٹ کر دیا کریں اور جو بہن بھائی خود ہی کر دیتے ہیں ان کو بہت زیادہ شکریہ تو اب آگے ہے جدائی کا ٹائم زردیوں کو ہم نے جدا کر دینا ہے سفیدیوں سے ایک کو میں نے الگ کر دیا ہے تو دوسری کہہ رہی تھی میں نے نہیں ہونا میں نے نہیں ہونا بار بار گری جاری تھی تو میں نے بھی پھر زبردہ سی اس کو پلیٹ میں ڈالا اور ان کو سمجھایا ہے کہ جس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے پھر آپ لوگوں کو کٹھا کر دوں گی تو ایچلی ریسپی کے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ زردیوں کو الگ کرنا ہی تھا اب ہمیں چاہیے تھوڑا سا چوب کیا ہوا پیاس یہ تقریباً دو چمچ کے برابر پیاس ہوگا اور دو چمچ کے برابر ہی میں نے ٹماتر لیا ہے ٹماتر کو بھی اچھے سے چوب کر لیا ہے اور دو چمچ کے برابر ہی شملی ہوگی تو شملہ مرچ کو بھی چوب کر لیا ہے اور ایک کوڑی کڑیلی مرچ ہوگی اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے بس یہ چار مصوم سی سبزیاں جانی ہیں اب اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک ایڈ کرنا ہے دڑا مرچ ایک چوتھائی چمچ اور کالی مرچ ایک چوتھائی چمچ ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پاورڈر ایڈ کرے گے ڈبی میں جمی بیٹھی تھی پھر میں نے بڑی مشکل سے لال مرچ پاورڈر کو باہر نکالا تو اب یہ سارے جو انگریڈنٹس ہیں ان کو آپس میں مکس کریں گے ابھی ہم نے بریڈ مکس نہیں کرنی پہلے یہ سارے انگریڈنٹس سفیدی میں مکس کریں گے اچھا اس سے پہلے کہ کوئی بیڈ کومنٹ کرے کہ پٹے ہاتھ سے لگی ہوئی ہے تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں لیفٹی ہوں میں لیفٹ ہینڈ سے ہی زیادہ تر کام کرتی ہوں کیونکہ میں آئے دن بتاتی ہی رہتی ہوں کہ میں لیفٹ ہ ہوں اس وجہ سے لیفٹ ہینڈ یوز کرتی ہوں تو پھر بھی کچھ جو نیو آڈینس آتی ہے وہ کومنٹس بوکس میں آکا رولا ہی چوک دیتی ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے لگی ہوئی ہے سجا ہاتھ کدھر ہے آپ کا تو سجا ہاتھ بھی یوز کرتی ہوں کھانا کھانے کے لیے سجا ہاتھ ہی یوز کرتی ہوں تو گلوں باتوں میں ہم نے بریڈ کے اندر انڈے والا مکسٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب خوبصورت سا ایک بلیک رنگ کا فرائی پین لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے ایک سے ڈیٹ چمچ کے برابر میں نے آئل ایڈ کیا ہے اچھے سے پھلا لیں گے ہم نے پین کو بہت زیادہ تتہ نہیں کرنا ہلکا سا ہی گرم ہوگا تو مکسٹر ایڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو مکسٹر ایڈ کرتے ہوئے ہی ہم نے پھلانا ہے کباب کی طرح ہم نے ان کو پھلا دینا ہے اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تینوں زردیاں بچاریاں کدھر گئیں تو ان کی آپ ٹینشن نہ لیں ان کو میں نے بڑی محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں ہی آپ کو ملواتی ہوں تو تین کباب ہی اس میں بنیں گے کیونکہ فرائی پین چھوٹا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے سے اور کلر فل سے ہمارے کباب لگ رہے ہیں جب یہ مکسٹر تھوڑا سا ٹھہر جائے گا انڈا تھوڑا سا کک ہو جائے گا تو ایک کباب کے اوپر ایک زردی لگانی ہے تو زردی رکھتے ہوئے ٹوٹ پینی ٹوٹ گئی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ثابت زردی ہی لگاؤں لیکن دو جو ہیں وہ بے وفائی کر گئی انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا گصہ کر لیا تھا لیکن ایک جو ہے لاشٹ والی وہ میں نے ثابت ہی ایڈ کر دی یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ جب آپ نے زردی کو جدا کرنا ہے تو ہر زردی کو الگ لگ چیز میں رکھنا ہے تاکہ جب آپ ان کے اوپر ایڈ کریں تو وہ آرام سے ویسے ہی اس کے اوپر لگ دیں جیسے لاشٹ والی زردی کو میں نے ڈالا ہے آپ نے بھی اسی پروسس سے ہی زردی اوپر ڈالنی ہے تاکہ زردی جو ہے وہ ٹوٹے نا جب ایک سائٹ کک ہو جائے گی پھر آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے اور نیچے والی سائٹ بھی اچھے سے کک ہو چکی ہے اور کلر بھی گولڈن آ چکا ہے ویسے بھی یہ انڈہ ہے بس انڈے نے ہی کک ہونا تھا باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آر ریڈی کک ہی ہیں بریڈ کو کک کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو انڈے کو ہی جسٹ کک کرنا تھا اور ویسے بھی کور کر کے میں نے کک کیا ہے تو آرام سے یہ پانچ منٹ میں ہی کک ہو جائیں گے جب یہ میں بنا رہی تھی نا پورے گھر میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا اور بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا پتہ نہیں ڈیسوں نہیں خوشبو کیوں آ رہی تھی اور اتنی پیاری خوشبو کی وجہ سے میں دل پھڑ کر پریشان بھی ہوگی کہ ہمارے ہمسائی یہ خوشبو سونگتے سونگتے ہمارے گھاری نہ پہنچ جائیں پھر ان کو بھی چکھانا پڑے گا پھر اس کے ساتھ دو کٹچا الگ سے بنانی پڑنی تھی یہ ریسپی بن کر اتنی خوبصورت اور مزے کی تیار ہوتی ہے کہ آپ کھا کر جوم ہی اٹھیں گے خوشی کے ساتھ آپ کی روح بھی ناشنے لگے گی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگیا تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اسی طرح کے مزید ریسپیز مل سکیں ملیں گے نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ